موسیقی پیارے ساتھیوں میں آپ لوگ کی حوث سائمہ کمل پھر سے دوبارہ خوبصورت پروگرام لے کے آئیوں پاکستان کے رنگ ہم دونوں کے سنگ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس میں ہر پروگرام میں نئے ستارے ہوتے ہیں پاکستان میں اس میں سنگر بھی ہوتے ہیں آرٹس بھی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ میزیشن بھی ہوتے ہیں اور میرے ساتھ میرا ساتھی فنکار ہوسٹ امیر خان نیازی تو وہ آپ سے سلام لے گا اور پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں سے فنکاروں کا تعرف کراتی ہوں اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ امیر نیازی اور آج کی خوبصورت شام آپ کے لیے لے کر آئے ہیں خوبصورت اسٹار کے ساتھ ان کا تعرف سہمہ کرائیں گی اور ہمارے ساتھ خوبصورت میزیشن بھی موجود ہیں انشاءاللہ آج کا پروگرام منفرد پروگرام ہوگا آپ کو سننے میں دیکھنے میں بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اور ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت فنکار ہیں امجد رانہ جو پاکستان کا ایک جانا مانا نام ہیں علاقائی سانگ کرتے ہیں انڈرنیشنل کوروگرافر ہیں فلم سٹار ہیں ٹی وی اسٹار ہیں تھیٹر انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے اور یہ اپنی پہچان آپ ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت ہی خوبصورت سنگر ہیں شما علی کیسی ہے شما علی میں ٹھیک ہوں سب سے پہلے تو سب کو اسلام علیکم ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں چینل کی جانب سے ان کا بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں پر بلایا اپنے بیچ بٹھایا اپنے بیوز کے ساتھ نے ہمیں کچھ فن اپنا پیش کرنے کا موقع ملا نہیں نہیں آپ لوگ آئے اور ہمارے پروگرام کو انشاءاللہ ناظرین بہت پسند کریں گے اور چار چاند لگائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دونوں کا بہت شکریہ قیمتی وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے اور آج کا ابتدا کرتے ہیں خوبصورت پروگرام کی امجا رانا صاحب سے کہ امجا رانا صاحب کیسے اس فیل میں آئے کیوں آئے اور کب سے آئے کیوں نہیں ہے یہ تو سب کے ساتھ اتفاقیاں ہوتا ہے آپ کے ساتھ بھی اتفاقیاں ہوتا ماشاءاللہ آپ بھی ہمارے لیجنڈ ہیں ماشاءاللہ جسرہ سائمہ جی ہے تو یہ اس طرح بہت سی کہانیاں ہوتی ہیں اس کے پیچھے بلانگ میں ہیدر آباد سن سے کرتا ہوں جہاں ہیدر آباد نے بڑے بڑے آرٹس دیئے مصطفح قریش صاحب محمد علی صاحب ابو بلاول صاحب بہت سی نیس آرٹس ہیں سب لوگ وہاں سے تو میں بھی انہی گلیوں میں کھیلتا کھولتا عزیزار سرکل تک جاں پوشا ابواز بھائی تو وہی سے پھر میں نے آہستہ آہستہ شوق مجھے تھا ایکٹنگ کا کینے دیکھے زیادہ شوق ہوا ایکٹرز جو مختلف جو ایکٹرز تھے شروع میں تو ایکٹنگ کا شوق تھا ایکٹروں میں محمد علی صاحب تھے اپنے واید مرا صاحب تھے اپنے واید مرا صاحب تھے کیونکہ میڈیا اتنا تھا ہی نہیں فاست سوشل میڈیا تھا ہی نہیں تو خیر ہم دیکھتے تھے ایکٹنگ کا شوق تھا تو کلب میں پہنچ گئے تو ہم ڈانس پہ لگا دیا ڈانس کرو ڈانس کرو ڈانس کرتے کرتے ہیں میرا ڈانس کرتے ہیں ڈانس کرتے ہیں کیونکہ میں ڈانس کرتے ہیں پہنچ گئے پہنچ گئے پہنچ گئے ڈانس کرتے ہیں اپنے ناظرین کو بتائیں گے آپ جیسے کوئر گرافر بھی ہیں بہت اچھا ڈانس کرتے ہیں تھیٹر بھی آپ نے کیے فلم بھی کیے لوٹاں موقع ہے کیسے دے Monate مجھے ہیا مجھے آنس کرتے ہیں فلطريگ وہ مشاورت کینڈل کے دور لنے ، دور کرنیاھ سکتا ہے کیونکہ میرے اس طرح دور کا طرف ہے کونکہ اپنی اس طرح دور اکسroeien کوانیソر وا ce Sharon میں صغی اللہ تعالی و اعلی محاط یا وہی دنیا Winter کين تو شوق شخص جاتا ہے م حتی ہیں مزی مطاک تمہنیو سیکھو imagiin موسکر میں اس کا حقہ جوارا ہے رانس اگر آپ کو زیادر محق بیشترین اور زل سے زیادر اس پر حالتی ہے موسکر زیادر محق أو مختلف موسکر زیادر موزonte ماں بیشترین ایک ساتھ میں ہیں ہمینج ضرورت درشائر ہی ہے لیکن پاکستان بیشترین ایسا دلوقات ایسا ، جب وہ ایک لہر لیشنگ ایسا سب لوگ پیار کرتے ہیں ماشاءاللہ نوسر فتح نیز ساب سے لے کر امجد رانت تک ایک ناچیز تک اللہ نے آپ کو بہت عزت دیا ایسی بات نہیں ہے ایسا ہوں کہ میرا ایک ستائل وہ ہے انٹر ٹائنر ٹائپ کا نا میں دانسر ہوں نا میں سنگر ہوں لیکن جب آپ مجھے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ سب کچھ سب کچھ نہ دراتے ہیں مجھے چھوڑ دیتے ہیں مجھے چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں مجھے لے جاتے ہیں ماشاءاللہ پورے ورنڈ میں پاکستان کا نام کمارے ہیں اچھا اس کو کہیں جیسے آپ کا ایک الگ انداز جیسے میکل جکسن کا تھا تو آپ نے کوئی شگیرد آنے والی نسل کہتے ہیں جس نے ماں کا پیٹ دیکھا اس نے کبر دیکھنی ہے تو اس نے جانا بھی ہے تو آپ نے کوئی آگے ہی کچھ کیا ہے کسی کو سایمال جی بڑی اچھی ہے میرے دو تین شاگردیں میرے دو تین شاگردیں میرے دو تین شاگردیں مرادی ہیں مرادی ہیں تین شاگردیں مرادی ہیں مرادی ہیں مرادی ہیں کلچرڈ ڈانس پاکستانی فلم مرادی ہیں باشید میرے دو تین شاگردیں وہ لانگ ٹائم چل نہیں پائے اس لئے کہ اس میں چلی ضروری تھی ہے صحیح تو میرے یہ میں کریٹر مائن رہا ہوں بلکل بلکل میں کندل میں اپنی نئی جیتت میں کرتا رہتا تھا پھر کلچر ڈانس میں نے ماشتروں سے سیکھا ابراہیم لچک صاحب ابراہیم ڈادا صاحب پھر فلمی ڈانس میں نے ماشتر حیت علی صاحب پپو سمریٹ کی چچا نارو سے اشرف شیلازی صاحب سے سیکھا تو یہ سب چیزیں میں نے لے کر لازمی انٹرینر بن گیا انٹرینر بن گیا انٹرینر ایکٹنگ میں بھی چیزیں ایکٹنگ میں بھی چیزیں تو سنگ بھی ساتھ رہے ہیں اب میں جو بھی سونگ میں جاتا ہوں میں خود گا کے پھر پر فرم کرتا ہوں ناظرین امجد بھائی کی باتیں اتنی خوبصورت ہیں یقیناً آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہیں اور ہمارے مزیشن بھی دیکھ رہے ہیں حسن علی اور جعوید اقبال بھائی اور سنگنگ کے کیونکہ ماسٹر بیٹھے ہیں امیر خان نیازی تو شما علی سے سارے سوال جواب امیری کریں گے شما علی کیسی ہیں خرید سے ہیں میں الہمدر اللہ آپ سے نائے کیسے ہیں ہمارا شوق کیسا لگ رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے آپ اس فیل میں کیسے آئیں ہیں بس ایسے ہی اتفاقہ اتفاقہ آگئیں ہیں بالکل بالکل ایسے ہی ہیں تقریباً ملدی جلدے کہا ہاتھ ساتھی کتنے سال سے گا رہی ہیں آٹ دس سال تو ہوتا ہے اور استاد کون ہے آپ کی استاد میرے دنیا سے جا چکے ہیں جہاں گرتا ہے موری صاحب میرے استاد ہے ریڈی پاکستان میں ہو جاتے ہیں تو ان سے کچھ تھوڑا سیکھا اور ابھی بھی سیکھنے کہیں مراحل میں ہیں پاکستان کے علاوہ کہیں باہر جانے کا موقع میں چاہت پچ کنٹریز میں پرفارم کرے ہیں آجو کیوں اب انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ ایک بن رہا ہے پرگام کیونکہ میں جاتے رہتا ہوں امریکہ رسیہ جا پاکستان تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جو پرگام بن رہا ہے میرا وہ شما جی ایک کومیڈین ہے تو انشاءاللہ شما میرے ساتھ جائے گی ماشااللہ اور اکتفاق سے تفاق سے تفاق سے تفاق ساتھ میں اور تفاق سنجرانی ہم لوگ جب سوڑا لگ دائے علی والا نہیں آیا تھا تو وہ ہمارے ساتھ ہی گھومتے پھرتے تھے تفاق سے ہمارے ساتھ ہوں پتا ہے کہ شامل صحیح کہہ رہی ہیں لیکن بارال سب طرح ہے اچھے ہمارے سب ساتھی ہیں اللہ سب کو خوش رکھے اللہ بہت ساتھ کمائی ہے بلکہ ہمارے سینئر ہیں بلکہ آپ لوگوں کی بات گانت دونوں خواتین کی بیچ میں ایک بند آیا ہے تو اس میں میں ایک بات یہ دیکھی کہ بھائی کیوں لے کے جا رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ تو پریشان نہیں کرتی ہے لڑکی ہے اور آرٹیسٹوں کی طرح مطلب ڈیمارڈ ہے تو یہ لڑکوں کی طرح بات ہے ہی تو انسان جا رہا ہے تو اپنی محنط کا محوظہ تو لے لیکن مطلب ڈیریکٹر کو ڈیریکٹر کو ڈیرڈیسر کو تنگ نہیں کرتے تو بندہ اسی آرٹیسٹ کو چوائز کرتا ہے کہ جو تنگ نہ کریں وہ سفر کریں جاناں میں نے یہ سنا ہے کہ جو تنگ کرتے ہیں ان کی ڈیمارڈ ہوتی ہے کہ اس کے تنخری نہیں ہے اس کو کول پوچھتے ہی نہیں لوگوں نے یہ بنایا ہوا ہے وہ کچھ تیر کیلئے ہوتا ہے اور وہ کچھ تک لگتے ہیں وہ اپنی ارٹیسٹوں کی آتی ہیں جو بچارے کم برمائز کر رہے ہوتے ہیں مجھے تو کہتے کو پھر نہیں رکھ رہی ہیں مجھے تو کہا کہ ایسی آرٹیسٹ آنی چاہیے ایسا کومیڈین آنی چاہیے کہ چاہے اتنا سینئر موسٹ نہ ہو لیکن تنگ نہ کریں میں بالکل تنگ نہیں کریں میں بالکل تنگ نہیں کریں ناظرین آپ انتظار میں ہوں گے کہ آج کیا نیا سنانے والے ہیں امجد بھائی اور شاہمالی تو ابتدا کرتے ہیں شاہمالی سے کہ کیا خوبصورت سا کلام سنا رہی ہیں ہاں پہلے بتائیں بھی کہ کیا سنا رہی ہیں بلکل ایک کلام ہے اور اپنا ہے یا کسی کا سنا رہی ہے ہاں جی ہماری پاکستان کی لیجنڈ آرٹس کوشش کر سکتے ہیں ان کا ایک کلام ہے وہ سناتے ہیں عبدالبروین صاحبہ کا کوشش کریں گلتی ہو تو معذرت سب سے پہلے ہمیں خود نہیں آتا جو زر مانگو تو بے زر جو سر مانگو تو حاضر ہوں جو سر مانگو تو حاضر ہوں حاضر ہوں مکر موڑوں تو حاضر ہوں میں جانوں میرا خدا جانے ارے لوگوں تمہارا کیا کیا میں جانوں میرا خدا جانے موسیقی 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 محی احسان مجھ پرکر امیر اللہ منی حلر محی احسان مجھ پرکر امیر اللہ منی حلر بھلے کا سال مورا کر اے جانوں میرا خدا جارے اے لوگوں تمہارا کیا اے جانوں میرا خدا جارے موسیقی 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 یقینا ہمارے عوام بھی انجوائے کر رہے ہوں گے اب چلتے ہیں چھوٹی سی بریک پہ واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور آپ لوگ ہمارا پروگرام انجوائے کر رہے ہیں اور شما علی سے امیر خان نیازی کچھ باتیں کریں گے کہ کس کو گا کے اس کو زیادہ اچھا لگتا ہے جی شما علی آپ سے کچھ سوالات ہیں کہ آپ ریاض کتنی دیر کرتی ہیں بہت دیر کرنا چاہیے لیکن میں بہت کم کر پاتی ہوں شوز وغیرہ میں بھی انٹری کرتی رہتی میں پروگرام میں جاتی رہتی تو وہ بھی ایک ریاض ہی ہوتا ہے وہ ایک طریقی کا ریاض میرا وہاں پر اگر دیلی شو ہو تو پھر ریاض آٹومیٹک ہو جاتا ہے ابھی جیسے ہمارے ملک کے حالات ہیں دیلی تو شو نہیں مل رہے آرٹسٹ ہوگو لیکن یہ ہے کہ اتنے ہیں اللہ کا شکر ہے بزی رہتے ہیں ملک سے حالاتا اچھے ہو جائے ہیں کہ شوز وغیرہ سٹارٹ ہو گیا توبارا کہاں بھی زی رہتے ہیں کہاں بھی زی رہتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ہمارے پر شو نہیں ہے پھر کہتے ہیں شو ہے اچانک فون کرو یہ بڑی بات ہے یہ بات نہیں ہے میری ایک عادت جیسے آپ آپ کو بتاتے ہیں وہ کچھ اور سے کہہ رہے ہیں شما تو کلیئر بتا دیتے ہیں میری آرٹسٹرہ کوئی شو نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں سار دو تین جگہ میں نے پروگرام ہے لیکن آپ کہیں تو میں آ جاتا ہوں نہیں نہیں بھیج میں اچھے لوگ بھی ہیں وہ کچھ لوگ بھی ہیں اچھا کچھ لوگ بھی ہیں اچھا کچھ ایڈیس ایسے ہوتے ہیں ہماری طرح کہ وہ پتہ کیا کہتے ہیں ایک ہی جگہ جانا ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں ہم جو دائی میں پہنچ رہا ہوں آپ کی شو میں لیکن میں چار جگہ اور جانا ہے مجھے فوراں فاری کر دے نہ دیکھو اچھا وہ آجے تھا شروع میں اور انڈ تک بیٹھا ہوتا ہے یہ ہم جب نہیں لڑائی ہو جائے نہیں ہمارے گاڑے انڈ تک بیٹھا ہوتا ہے وہ کچھ ہمارے میزیشن بھی ایسے وہ گھر ان کو فون کریں کہاں ہو تو کہتے ہیں سٹوڈیو میں ریکارڈنگ پہ ہیں پیچھے بچوں کی آواز آ رہی یہ لوگ تو مہیند کر رہے ہیں اچھا ہم ایسے غور سے سن رہے ہیں انہوں نے کبھی ایسا کیا ہے ہمارے ملک کے تمام میزیشن تمام آرٹس بہت اچھے کمیٹمنٹ جو کر لیتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں ہم چینل پہ بیٹھ کی یہ میسیج ضرور دیں گے یہ تو خیرہ سی مزاق کی باتیں ہیں لیکن الحمدللہ بڑے بڑے ہمارے جو لیجنڈ ہیں وہ سب اسی طریقے انہی کو فالو کر رہے کہ ان کو دیکھیں اور اسی طرح آگے بڑھیں کیونکہ اچھا ایمپریشن جائے ہمارے ملک کا بھی اچھا توی مسئلہ نہیں آپ تعریف کرنے اچھا بجائیں گے نہ بھی کریں تو خیر ہے اچھا بجائیں گے نہیں نہیں شمالی یہ بہت اچھی بات کی اور ہمارے پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ ہے بلکل یہ میدیشن بھی اور ہمارے بہت بڑے مطلبیں فنکار جو دنیا سے جا چکے ہیں جو ہیں اور جن لوگوں کو آپ لوگ پرفارم کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ پاکستان ہے تو یہ سب کچھ ہے اور اللہ رب العزت جو بھی آفت آئے پاکستان پہلے تو کوئی آئے نہیں اور آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹالے اور ہم سب اس میں شریک ہوتے ہیں اور اسی بات کے ساتھ امجد بھائی کی طرف چلتے ہیں کہ امجد بھائی آج ہمیں کیا سنا رہے ہیں بہت نچاتے ہیں یہ امریکہ وغیرہ سب جگہ جاتے ہیں سب کو آج ہمیں نچا پائیں گے کہ نہیں کیا سنانے لگے ہیں نینے بالکل پہلے تو یہ ہے کہ وینس ٹی وی کو بہت بہت مبارک بات ہو کہ اتنے کم ٹائم میں ماشاءاللہ اتنا انہوں نے اپنا نام پیدا کیا اور سیو صاحب ہیں اس چینل کے بڑا زبردست ماشاءاللہ لوگ ہیں اور جب میں سنتا ہوں آپ لوگوں سے تو کوئی پریشانی تو نہیں ہے مالکان کی تاریف ہوتی ہے تو سمجھو وہ چینل پھر بھاگ لگاتا ہے میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کو چینل کو وینس چینل کو اور ترقی دے اللہ تعالی اچھے اچھے گیسٹ آئے اچھے اچھے پروگرامز ہو اور ہم بھی دوبارہ تبارہ بھی آتے رہے ہیں انشاءاللہ تو مزہ آئے گا انشاءاللہ بڑا اچھا ساؤں گے چاہیے کہ ہمارے لئے اچھے اچھے کیمنٹس کریں کہ ہم آپ کی فرمایشیں بھی پوری کر سکتے ہیں اچھے اچھے کمنٹس کریں تاکہ ان کو دوبارہ ہم بلائیں یہ خاتون مرکل یہ میرے ساتھ جائے گی امریکہ وہاں پر بھی اچھے مجھے بلائیں اچھے ہی ہونے والا ہے اچھا آپ اچھے کیجئے گا جب اچھے کرے پیسے کار دیں ہاں یہ بات یہ بات چلی ہمیں بلکل نہیں تو خیر مزاق کرنا تھا بہت اچھی ماشاءاللہ یہ خاتون ہے بہت اچھا گاتی ہے آرٹس بہت اچھی ہے اور میرے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ماشاءاللہ مجھے اچھا لکود کرتے دیکھتے رہتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ لیکن میں ایک کلشر آرٹسٹ ہوں ماشاءاللہ پاکستان کا پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں لیکن کیونکہ جب ٹی وی چینل پر ایسے گیسٹ آپ جاتے ہیں تو اپنے گروپ کے ساتھ نہیں جاتے ہیں تو اس میں تو یہ کہ اچھا لکود ہوتی ہیں سانگ پر لیکن انشاءاللہ نیکس ٹائم جب میں آؤں گا تو اپنے گروپ کے ساتھ بھی پر فارم تو ایک بڑا اچھا سانگ ہے سونا مکھڑا تے اکھ مستانی کیا بات ہے تو اس پر تھوڑا سا کیونکہ میں بیٹھے بیٹھے کر نہیں سکتا چلو ہم بھی آئے کے ساتھ جیترہ پر فارم موسیقی 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 زبر دست زبر دست موسیقی موسیقی کیا پرفارم کیا ہے اپنے امجد بھائی ہمارے ناظرین بہت خوش ہوئے ہوں گے اور آپ لوگ بہت انجوائے کر رہے ہوں گے امجد بھائی سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ آوٹ آف کنٹری جا رہے ہیں امریکہ جا رہے ہیں کچھ اور ممالک میں جا رہے ہیں تو کیا اب ان کی بہت زیادہ سانس پھولی ہوئی ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں کے لیے یہ کوئی سوشل میڈیا پر چیزیں ڈالتے رہیں گے یا آپ لوگوں کو محروم کر کے جا رہے ہیں ابھی سوالات محروم کر کے جا رہے ہیں محروم نہیں محروم امجد بھائی کو میرے خل میں تھوڑا سا سانس لینے دیتے ہیں ہاں امجد بھائی سانس لے چلیں پھر ہم بولنے کا موقع نہیں ملے گا پھر میں بولوں گی تو وہ بولیں گی شما بہت بولتی ہے تو شمالی آپ کو کہاں پہ کس سٹی میں کس جگہ شوز مزا ہے زیادہ مزا ہے کس چینل پہ میں گئی تھی کھٹمنڈو نیپال وہاں میں بہت مطلب مجھے اچھا لگا کیونکہ وہاں کے لوگوں میں میں گھل مل گئی وہاں لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہاں شاید جو ہے نیپالی ہے تو مجھے وہاں بہت انجا کیا ہمیں نے چینہ بھی جائیں گی تو ایسا ہی ہونے والا ہے ہے نا امجد بھائی سلوائن بھائی ہے چینہ تو وہاں تو مجھے لگا کہ جیسے بلکل جیسے میں اپنے ملک میں ہو سب میرے جیسے وہاں کھٹمنڈو نے کچھ اپنے لوگ بھی ملے اپنے لوگ بھی ہیں اور کافی زیادہ وہاں پر راجپود برادری وہاں پر راجپود برادری ہے ہماری جے مزیشن پاکستانی یہاں سے لکے جاتے ہیں جب وہاں سے مزیشن ارنج کر لیتے ہیں زیادہ تر تو کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں سے مزیشن جائے اس سے ایک فائدہ ہی ہوتا ہے انڈسٹیننگ ہوتی آپ کی بہت اچھی سی زہر سی باتیں جن کے ساتھ آپ پرفارم کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہاں سے جائے تو اچھی بات ہے یہاں سے جائے تو اچھی بات ہے اچھا مطلب ہوتا ہے لیکن وہاں سے بھی ہو جاتے ہیں ہم لوگ منز کر لیتے ہیں مطلب اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں یہاں سے وہاں جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں بلکل وہ میوزک کی تو ایک ہی زبان ہے ہم لیکن جو ہمارے ساتھ فائد کام کرنے والے وہ مزہ تو وہاں نہیں کر سکتے لیکن گزارہ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا ملے وے کوڑ بھی اچھے اور نا ملے وے خان صاحب بھی برے صحیح بات ہے کیا آپ بات بولیئے سے لگ رہے ہیں ساٹھ سال عمر ہو گئی سے میں نے بھی آپ جیسے استادوں سے سنا ہے جی آپ جیسے آپ کو استاد مان رہی ہے آپ کو ہیں میرے سینئر ہیں جو باہر آپ کچھ کہہ رہی تھی میں نے اپنے ناظرین کو یہ بولا ہے کہ یہ پانچ کے چھے مینوں کے لیے آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں مختلف ممالک میں تو میں نے کہا کیا آپ سوشل میڈیا پہ اپنے چانوں والے کے لیے کچھ ڈالتے رہیں گے یا ان کو محروم کر کے جائیں گے نہیں میرے جو چانے والے لازمی مجھے دیکھتے رہتے ہیں اکثر جس رہا آپ بھی مجھے فالو کرتی رہتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں وہ لوگ اور انشاءاللہ ابھی کچھ میں نے کچھ چیزیں نئی کی ہے اچھی کچھ چینج کیا ہے کیونکہ جب بھی میں باہر جاتا ہوں ہر چھے مہینے بعد یہ سال بعد تو کچھ نئے آئیٹمز لے کے جاتا ہوں اپنی آواز میں یا ڈانس میں تو کچھ گانے میں نے نئے کیے جو میں پانچ ڈیومبر کو جو آٹس کونسل میں میرا شوہ رہا ہے پاکستان میری پہچان ایوارڈ ڈیسٹیویشن جو جتنے لوگ جو انجیوز کو چلا رہے ہیں مشہور لوگ ہیں ایدی صاحب ہیں زفر عباس صاحب ہیں سیلانی والفیر ہیں چیپا صاحب ہیں یہ سب لوگ آ رہے ہیں ان کو ایوارڈ بھی ہم دے رہے ہیں پاکستان میری پہچان تو اس میں میں جو کیونکہ آپ کا اپنے ذاتی شو ہوتا ہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں بلکل نئی چیز کر سکتے ہیں کسی اور کے شو میں نہیں تو میں ہر سال ایک شو آٹس کونسل میں کرتا ہوں انشاءاللہ اس دورہ احمد شاہ صاحب نے پانچ نیومبر کو دیا ہے ہال مجھے تو اس میں میں کر رہا ہوں پاکستان میری پہچان اس میں امریکہ سے بھی ایک بہت اچھی سنگر جو میں جو ان کے گھر بک جاتا ہوں میری شوز کراتے ہیں سونو بٹ ساتھ وہ بھی سپیشلی شو میں آرہے ہیں لیکن مجھے بھائی آپ کی بات میں کٹوں گی یہ بھی آپ کا اپنا ہی پروگرام ہے کیونکہ کلچر کا پروگرام ہے تو آپ کلچر کے آرٹسٹ ہیں تو یہاں جے ساتھ پرفارم کرنا چاہیں گے آپ کو خلی چھوٹ ہے ہم آپ کے ساتھ انجوئے کر رہے ہیں آپ کا ٹائٹل بھی اچھا لگ رہا پاکستان کے رنگ ہم دونوں کے سنگ یعنی کہ ہم دونوں یہاں بیٹھے ہیں آپ دونوں ماں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ پورا سیٹ رنگین ہے مطلب ایک پیکیج ہے مطلب ہم دو دی آتے ہیں اپنے عوام کے لیے ایک نیا پروگرام لے کر تو ہم دو تو ہی ہیں اور عوام ہمارے ساتھ ہیں ہمارے چانے والے دیکھنے والے ہمارے ساتھ ہیں اور ہر پروگرام میں ہمارے دو سٹار نئے ہوتے ہیں ہر پروگرام اور وہ اس پروگرام کو چار چاند لگاتے ہیں اور مزیشن ہمارے پکے ہیں اچھا اس ٹائپ کے اس حوالے سے میں ہی سمجھ گئے تھا آپ نے اپنے اپنے پر آئیڈل کی دی گیا ہوا یہ تو آپ پتہ چلا ہے ہم دونوں پر جو اس چیئر پر پہلے گا بلکل وہ یہ ہم دونوں کے ہم دونوں کے سنگ بلکل اس لیے تو ہم دو آٹیس ٹی وی دو سٹی وی ہم دونوں کے سنگ ہم آٹیس دو بلاتے ہیں تین نمید ماشاللہ یہ ٹائٹل مجھے اچھا لگا اور میرا ہمیشہ یہ ٹائٹل رہا ہے میرے میزیگ شو کا اچھا پاکستان میری پہچان صحیح بات ہے پاکستان میری پہچان پاک فوج گو سلا قائد اے آزم گاہ پہ گاہ جیوے جیوے پاکستان یہ بھی میں نے اسی ٹائٹل پہ میں نے سوانگ بھی بنایا ہے میں بتا رہا ہوں نے میں کیریٹر مائل ہوں ہاں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ہاں کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اس میں احمد روشی صاحب کے گانے ملیں گے پانچ نومبر کو آٹھ سو اندر میں جو کہ اس کو ریمکس کر کے میں نے گایا بھی یہ ان کی طرح تو نہیں گا سکتے لیکن یہ ہے کہ شوک ہے جیسے بتائیں ایکٹل کا گانے کا ایکٹل کا گانے کا خورا ہو رہا ہے اس میں کچھ جدد کرتا ہوں سوانگ میں یہ کرتا ہوں کچھ پیروڈیز ایکٹروں کی پاکستانی لہجٹ بلکل بلکل بہت سکتے ہیں ان کی آوازیں اس گانوں میں میں نہیں آپ نے مرسا تھیٹر کیا یقین مانے ہمیں تو مطلب ایسا لگا آج جلادی آپ لوگوں نے کہتا ہے یہ ہی تو فنکار کی پیشان ہے جائشہ ہمارے ڈائریکٹر ماشاء اللہ ڈائریکٹر بھی ایکٹر بھی پیروڈیسر بھی آپ کے ساتھ سارا دن بھی ہم باتیں گریں باتیں ختم نہیں ہیں اور ٹائم کا بتا نہیں چل رہا اب ہم چلتے ہیں چھوٹی سی بریکٹر اور واپس آتے ہمارے ساتھ رہیے جی ناظری چھوٹی سی بریک سے واپس آگئے ہم اور ہم اپنے خوبصورت فنکاروں سے گف شپ کرتے ہیں اور آپ لوگ کو بہت ہی پیارے پیارے سونگ سناتے ہیں جی شمالی کیا سنانا چاہرے آپ کے سندھی میں ایک کلام جو ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہ رہی ہوں کیونکہ سندھی بھی میں کوشش کرتی ہوں گانے کی تین چار زبانوں میں میں کوشش کرتی ہوں گانے کی سندھی بہت پیاری زبان ہے اور پاکستان کی ساری زبانیں پیاری ہیں اور یہ تو کلچر کا شو ہے اور کوئی بھی ہمارا بہت ہی خوبصورت پاکستان کے کسی بھی حصے سے آنا چاہتا ہے اور یہاں پرفارم کرنا چاہتا ہے تو یہ آپ لوگوں کو ہم موقع دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور یہاں پرفارم کریں جی بہت سوڑا سا کوشش کرتی ہوں چار پانے زبانوں کی گانے کے لیے بہت اچھی بات رائیٹیز رکھنا پڑتی ہے ظاہر ہے فنکار کسی کی فرمایش آگری تو اس کو واپس ایسے ہی موڑ نہیں سکتے کوشش ہی ہوتی ہے جی بہت سکتے ہیں جی بہت سکتے ہیں دوست مٹھا دلدار آلام سب سے داد قریب آلام سب سے داد قریب آم حو جایاں آلام حو جایاں موسیقی 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 کہیں بھی نہیں ہے ماشاءاللہ امجد بھئی آپ نے فلموں میں بھی کام کیا تھا ماشاءاللہ فلموں میں کام کیا تھا تو مطلب بہت ٹائم بہت کم رہ گیا اور پروگرام کا نہیں پتا چلا کیسے گزر گیا تو وہ کیسا رہا آپ کا فلموں کا بہت اچھا وہ رہا میرے ساتھ بلکہ جو زمانے میں جو آرٹس تھی انجمن سائیوہ یہ میرے ساتھ میں نے کہا ایٹی سکس ہی بات تھی جاماز فلم میں نے کی تھی انجمن سائیوہ کے ساتھ اور اس زمانے میں ان کا ماشاءاللہ عروج تو بہت زبردست آپ کو بچے ہوں گے میں چھوٹا تھا میں نے اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا لیکن میں تھا اٹھارہ سال کا تھا اٹھارہ سال ساتھ سال تو بڑی میری پرفارمیش جو ہے پورے پنجاب نے بلکہ پوری دنیا میں کیونکہ اس وقت سیدھی یہ چینلز تھے نہیں زیادہ بلکہ تھے ہی نہیں پی ٹی وی تھا یا ایک دو اور چینل ایک چینل اور تھا ٹھیک ہے نا شما آپ کی بات کاٹ رہی ہوں بات کاٹ رہی ہوں اب میں معذرت کے ساتھ شما آپ کے ساتھ پروگرام میں بہت بہت انجوائے کرایا آپ نے ہمارے ناظرین کو اور امجد بھائی آپ سے جاتے جاتے سونگ بھی سنیں گے بہت انجوائے کیا بہت مزایا ہمارے ناظرین کو اور اب ہم اجازت چاہیں گے واقعی آپ لوگ کے پاس جب آپ لوگ کے پاس ہم بیٹھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹائم کیسے گزر گیا اور پھر دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں نئے پروگرام میں نئے ستاروں کے ساتھ اسی ٹائم میں ہم حاضر ہوں گے جب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ باد pourに بتک دیوانا کر ڈالا مستانا کر ڈالا تُو نے حسینہ مجھ پہ تُو نے حسینہ مجھ پہ کیسا جا تو کر ڈالا دیوانا 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 کر ڈالا مستانا کر ڈالا دیوانا کر ڈالا مستانا کر ڈالا موسیقی 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 موسیقی